دوستو یوں تو آپ نے سنا ہوگا کہ ارتکویک اور سنامی کائنات کے سب سے زیادہ تباہی پھلانے والے عذاب میں سے ایک ہیں پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر سنامی اور ارتکویک ایک ساتھ پوری شدت سے کہیں آ جائیں تو اس جگہ کا کیا حال ہوگا اور کتنی تباہی ہوگی 26 دسمبر 2004 دنیا پہ آنے والی ایک ایسی قیامت جس نے نہ تو صرف تباہی کا منظر پیش کیا بلکہ انگنت جانے بھی اپنی لپیٹ میں لے لی یہ بات ہے انڈونیشن آئیلنڈ سماترہ میں اکٹھے آنے والے ارتکویک اور سنامی کی جس کو دنیا کا سب سے ڈیڈلیس ارتکویک بھی مانا جاتا ہے 26 دسمبر 2004 کرسمس سے اگلا دن تھا اور کئی فارنرز اور لوکلز ویکیشن منانے انڈونیشن آئیلنڈ سماترہ پہنچے ہوئے تھے ہر شخص اس وقت کا موسم اور سمندر کا منظر انجوئے کر رہا تھا پر تب ہی صبح کے آٹھ بجے ایک ایسا ہولناک جھٹکہ زمین میں محسوس ہوا جس نے لوگوں کے ہوش اڑا دی یہ جھٹکہ دراصل وہاں آنے والے خطرناک ارتکویک کا آغاز تھا جس کا مینٹیوٹ 9.1 ریکارڈ کیا گیا جو کہ دنیا میں آنے والے سب سے خطرناک زلزلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے جھٹکے کے فوراں بعد ہر ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا پر اس ارتکویک سے آنے والے جھٹکے اور زیادہ ہو گئے اور ساتھ ہی سمندر سے لہریں اٹھنا شروع ہو گی اور قریب سو فیٹ کی انچائی پر جا کے ارتکویک کی وجہ سے آنے والے سنامی نے پورے آئیلینڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس آئیلینڈ کے سب سے قریب شہر باندہ ایکے تھا جو کہ سب سے زیادہ تباہی کا شکار بنا ارتکویک کے قریب بیس منٹ بعد پانی کی لہریں باندہ ایکے شہر پہنچ گئیں اور اس کو ملیا میٹ کر ڈالا اس شہر کی عبادی قریب تین لاکھ بیس ہزار تھی اور ان میں سے ایک لاکھ سے بھی زائد مرد بچے اور عورتیں مارے گئے امارتیں کاغذ کی طرح پانی میں گرتی رہیں درخت اور گاڑیاں جیسے زمین سے مٹ ہی گئے شہریوں کے گھر پانی کے تیز پریشر اور شدید جھٹکوں کے باعث گرنے لگ گئے اور لوگوں کی جانیں جاتی رہیں ہاسپٹلز اور موگز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور پورے شہر کے ہسپتالوں میں جگہ کم بڑھنے لگے پورے انڈونیشیا میں پانچ لاکھ ستر ہزار سے زائد لوگ بے گھر ہوئے اور ایک لاکھ اسی ہزار بلڈنگز اور گھر صفائے ہستی سے مٹ گئے دوستوں اس ارتکویک اور سنامی کے باعث صرف انڈونیشیا میں ہی تباہی نہیں پھیلی بلکہ اس نے ایشیا کے چودہ بڑے ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا سمندر کی لہریں اتنی تیز اور طاقتور تھیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور پانچ سو مائلز پر آور کی سپیڈ سے ان لہروں کا اگلا شکار بنا تھائیلنڈ کا شہر فوکیٹ اور پانگا پروینس سمندر کی لہروں کو ٹریول کرتے ہوئے قریب ایک گھنٹہ اور تیس منٹ لگے تھائیلنڈ تک پہنچنے میں وہاں کے لوگ اس خبر سے پوری طرح ناواقف تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے تب ہی انڈیا نوشن سے آنے والی لہروں نے قریب پانچ ہزار چار سو جانے اپنی لپیٹ میں لے لی جن میں دو ہزار فارنرز بھی شامل تھے جو سب مارے گئے اور ہزاروں فیملیز اپنے گھر بھار کھو بیٹھیں دوستو تباہی کا سفر یہی ختم نہیں ہوا بلکہ ان لہروں نے انڈیا نوشن کے قریب آنے والے ہر چھوٹے بڑے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس میں انڈیا کا شہر چنائی بھی شامل ہے جہاں اس سنامی کے باعث دس ہزار لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کافی تباہی ہوئی اسی کے ساتھ ساتھ سری لنکا کو بھی ان لہروں نے ہٹ کیا جس کی صورت میں تیس ہزار لوگ مارے گئے اور نوے ہزار گھر اور بلڈنگز پانی میں ڈوب گئیں یہ لہریں کئی اور ملکوں کو بھی جا کر ہٹ کی جن میں مالریز، میانمر، اندمن اور نکوبار آئیلینڈز، سومالیا اور کئی چھوٹے بڑے ملک اور آئیلینڈز بھی شامل ہیں جہاں اس سنامی کی وجہ سے کافی تباہی ہوئے اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور تباہ ہونے والا ہر ملک دوسرے ملکوں سے مدد طلب کرنے کے لیے مجبور ہو گیا اس دن کو باکسنگ ڈے سنامی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ کرسمس کے اگلے دن آیا تھا آپ یقیناً یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ سنامی آٹھ گھنٹے تک تیز لہروں کی صورت میں دنیا میں تباہی کا سبب بنتا رہا جس کی وجہ سے ہر وہ ملک جو انڈین اوشن کے قریب تھا اس کو ریڈ ایلرڈ کر دیا گیا تھا کچھ رپورٹس کے مطابق ویسیلی ٹیٹو آو نامی سنامی ریسرچر نے جب اس واقعے پر ریسرچ کی تو بتایا کہ یہ ارتکویک زمین کے اندر انڈین اور آسٹریلین ٹکٹونک پلیٹس کے درمیان آیا تھا انڈین پلیٹ جو کہ ایک بھاری اوشن پلیٹ تھی جب زلزلے کے باعث سلپ کر گئی ہلکی کوسٹل پلیٹ کی طرف تو اس کے نتیجے میں یہ سنامی اٹھنا شروع ہوا ٹکٹونک پلیٹس کے باعث یہ زلزلہ سمندری زمین کے اکتیس مائلز نچلے حصے پر جا کے ہٹ کیا اور زیادہ تباہی تب شروع ہوئی جب یہ ارتکویک ایک جھٹکے کی بجائے پورے دس سے پندرہ منٹ تک سمندری زمین سے ہٹ کرتا رہا جس نے قریب تیس ہزار ہیروشیما ایٹومک بومز جتنی فورس پیدا کی اور وہ زمین سے جا لگی اس زلزلے کا اپی سینٹر سموتر آئیلینڈ تھا اور اس ارتکویک سے تباہ ہونے والے شہر آج بھی ریکاور کر رہے ہیں اسی لیے اس زلزلے کو دنیا کا سب سے ڈیڈلیس ارتکویک مانا جاتا ہے دوستو اس دنیا پہ بہت سے ارتکویک اور سنامی آئے ہیں اور دنیا کے کئی ملک اس کی زد میں کبھی نہ کبھی آ چکے ہیں لیکن انڈونیشن آئیلینڈ سماترہ پہ آنے والے ارتکویک کو ان سب میں سے ڈیڈلیس ارتکویک مانا جاتا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا this is it for today's video make sure to like the video and subscribe to our channel for more interesting content like this thank you